بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جمشید انساری ناظرین آج بارہ دسمبر دوہزار بیس ہے اور ناظرین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کل ایک اہم خبر سامنے آئی اور وہ خبر یہ کہ شیخ رشید احمد کو انٹیریئر منسٹر کی ذمہ داریاں تفویز کر دی گئی ہیں ناظرین اندرونی ملکی سیاسی صورتحال کے تناظر میں حکومت وقت کا یہ فیصلہ بلکل بروقت دروست اور صاحب فیصلہ ہے ناظرین اس کے مختلف امپلیکیشنز کے حوالے سے آنے والی ویڈیوز میں میں آپ نے گزارشات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا لیکن ناظرین کل شیخ رشید احمد صاحب جیسے ہی وزارت داخلہ کا کلمدان سنبھالتے ہیں اس کے کچھ گھنٹوں بعد فضل الرحمن کی نئی جائدادوں اور اساسوں کے تہلکہ خیز انکشافات ہوئے ہیں ناظرین آپ لوگوں کے یقیناً علم اور مشاہدے میں ہوگا کہ فضل الرحمن کی طرز سیاست اور فضل الرحمن کے کرپشن کیسز کے حوالے سے میں آپ نے تقریباً دو درجن وی لاغز میں اپنی گزارشات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں لیکن فضل الرحمن کی جائدادوں اور اساسوں کے حوالے سے جو نئی انکشافات کل ہوئے ہیں اس سے پہلے میں اسے زیر بحث نہیں لیا موضوع بحث نہیں لیا یہ بالکل نئے اساسے اور جائدادیں جو ہے وہ مرانہ فضل الرحمن کی منظر عام پہ آئی ہیں ناظرین پہلے آپ وہ تفصیل سن لیجئے گا اس کے بعد آپ خود اندازہ لگا لیں کہ فضل الرحمن نے کیوں یہ تیہ کیا ہوا ہے کہ نائنٹین ایٹی ایٹ سے لے کے آج تک جتنی بھی حکومتیں برسر اقتدار آئی ہیں اس کے ہر ہر حکومت کے دسترخان میں فضل الرحمن کا ہاتھ ہونا ضروری ہے اس کو سمجھنا کتعی طور پہ جو ہے وہ مشکل نہیں ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے کتعی طور پہ ارستو سکرات بکرات اور آئینسٹائن ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ نائنٹین ایٹی ایٹ سے لے کے دو ہزار اٹارہ تک فضل الرحمن نے ہر حکومت کے دسترخان میں اپنا ہاتھ شامل کر کے کس قدر اساسے اور جائدادے بنائے ہیں عربوں بلکہ میں یہ کہوں کہ کربوں کے اساسے اور جائدادے بنائے ہیں ناظرین یہ دیکھ لیجئے گا میں پہلے ان کی تفصیلات آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کرتا ہوں پوائنٹ نمبر ون ہے ڈی ای خان میں ایک گر اور ایک پلات ایف ایٹ اسلام آباد میں بنگلہ دبائی میں ایک فلیٹ اب آپ ایف ایٹ اسلام آباد میں ایک بنگلہ ہے ناظرین اور ایف ایٹ اسلام آباد میں میرے محتاط اندازے کے مطابق ایک مرلہ کی جو قیمت ہے ایک مرلہ کی قیمت وہ تقریباً چالیس سے پینتالیس لاکھ کا ایک مرلہ ہوگا اور یہاں پہ فضل الرحمن صاحب کا ایف ایٹ میں ایک بنگلہ ہے ڈی ای خان میں ایک گر ہے پلات ہے دبائی میں ایک فلیٹ ہے پشاور کراچھی اور کویٹا میں فلیٹس اور دکانیں ڈی ای خان پنیالہ میں ایک گر اور پانچ ایکڑ ارازی عبدالخیل ڈی ای خان میں ایک گر مدرسہ پانچ ایکڑ زرائی زمین اس کے علاوہ شور کورٹ میں ایک گر مدرسہ پانچ ایکڑ ارازی یہ شور کورٹ ناظرین وہ جگہ ہے جہاں پہ فضل الرحمن صاحب کا مدرسہ ہے اور وہ گزرشتہ تقریباً تیس سالوں سے جو وہ مدرسہ ہے وہ زیر تعمیر ہے اور آج تک جو یہ مدرسہ ہے شور کورٹ میں واقع فضل الرحمن صاحب کا وہ آج تک پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکا جو بھی شخص ان سے ملاقات کرنے آ جائے جو صاحب استطاعت شخص ہو تو ان سے یہی کہا جاتا ہے کہ آپ اس مدرسے کی تکمیل میں کچھ چندہ دے دیں اور وہ چندہ بھی ہوتا ہے پچاس ہزار ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ تک تو وہ آج تک پائے تکمیل تک خیر نہیں پہنچ سکا آگے چلے ناظرین حال ہی میں مولانا فضل الرحمن نے سابق سینیٹر غلام علی اور اپنے داماد فیاض علی کے ذریعے چک شہزاد اسلام آباد میں تین عرب مالیت کی زمین خریدی تین عرب کی مالیت کی زمین جو میں کہہ رہا ہوں ناظرین کے عربوں اور کربوں کے احساسے ہیں تو وہ بلکل بے بنیاد دعویٰ نہیں ہے آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ چک شہزاد میں صرف انہوں نے تین عرب کی زمین خریدی ہے اس کے علاوہ آگے چلیں کمرشل انڈسٹریل ریزرو پراپرٹیز نان بزنس مالیت سنتالیس لاکھ کمرشل انڈسٹریل ریزرو پراپرٹیز نان بزنس عبدالخیل ڈی آئی خان جو ان کا پراپرٹیز نان بزنس شور کورٹ ڈی آئی خان مالیت پچیس لاکھ کمرشل انڈسٹریل ریزرو پراپرٹیز نان بزنس شور کورٹ ڈی آئی خان مالیت سات لاکھ ناظرین یہ چند نئے اساسے اور جائدادے ہیں جو کل منظر عام پہ آئی ہیں مولانا فضل و رحمان صاحب کی اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں ایک گزارش پیش کی تھی کہ بارہ سو کنال زمین جو ہے بارہ سو کنال زمین شہدہ کے نام پہ ایلات کی گئی مولانا فضل و رحمان نے اس بارہ سو کنال زمین کو کیسے ہڑپ کیا کیسے حضم کیا اپنے چھے فرنٹ منوں کے نام پہ وہ زمین منتقل کی اس کے علاوہ چھے ہزار ایکڑ زمین ڈیرہ اسماعیل خان میں فضل و رحمان صاحب نے حاصل کی اور اس چھے ہزار ایکڑ زمین کو اپنے دس فرنٹ منوں کے نام پہ جو ہے وہ منتقل کیا تو گویا فضل و رحمان صاحب نے شہدہ کی زمینوں پہ بھی ہاتھ صاف کیا ہے شہدہ کے گھر بھی ڈکھیتی کرنے سے وہ باز نہیں آئے تو جو چھے ہزار ایکڑ زمین تھی ناظرین وہ اپنے ان دس فرنٹ منوں کے نام پہ منتقل کی جن میں سے چھے وہ بھی شامل ہیں جن کے نام پہ بارہ سو کنال جو ہے شہدہ کے نام ایلات کی گئی زمین مولانا فضل و رحمان نے ٹرانسفر کی تھی اور یہ فرنٹ منوں کا تصور ناظرین نیا نہیں ہے یاسف زرداری اور شریف خان دان نے ہی اس سیاست میں متعارف کرایا ہے اور وقتاً فوقتاً جو مختلف کیسز چل رہے ہیں عدالتوں میں اس حوالے سے آپ ڈیولپمنٹس بھی سنتے رہتے ہیں ان کے کرتوت اور کارنامے بھی سنتے رہتے ہیں ناظرین اس کے علاوہ یہ بھی آپ لوگوں کے خدمت میں میں پہلے ہی پیش کر چکا ہوں کہ دو ہزار دس سے یہ جو چھے ہزار کنال زمین ہے اور یہ بارہ سو کنال جو زمین ہے چھے ہزار لیز والی اور بارہ سو کنال جو شودہ کے نام ایل آٹ کی گئی تھی اس حوالے سے دو ہزار دس سے کیپی نیب میں جو انا انکوائری ہو رہی ہے اور فضل العمان کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں لیکن بدقسمتی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ دس سالوں کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود بھی یہ کیسز جو ہیں وہ منطق کی انجام تک نہیں پہنچے چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ دو ہزار آٹ سے دو ہزار تیرہ تک پیپل سپارٹی کی حکومت تھی دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھار تک نون لیگ کی حکومت تھی تو ان دنوں کیا کروائی ہونی تھی یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو اب تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے حال ہی میں چند ہفتے یا ایک دو مہینے پہلے نیب کیپی کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا تھا کہ فضل العمان صاحب کے حوالے سے جو انکوائریز چل رہی ہیں دو ہزار دس سے تو اس کے اوپر خاصی پیش رفت ہوئی ہے اور جلد ہو منطقی انجام تک پہنچا دی جائیں گی تو یہی وجہ ہے کہ جب آپ کو پاکستانی سیاست میں کوئی اچھلتا کودتا ہوا نظر آئے تو آپ سمجھ لیا کریں کہ ریاستی ادارے اب ان کی کرپشن کی جنوں تک پہنچنے والے ہیں اور ان پہ کسی بھی وقت جو ہے وہ ہاتھ ڈلنے والا ہے اس لیے وہ کوشش شروع کر دیتے ہیں اور ایک بلیک میلنگ ٹولز کی طور پہ جو ہے نا مختلف آپشنز جو ہیں مختلف پولٹیکل سٹنڈز جو ہیں وہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ریاستی ادارے بیک فوٹ پہ چلے جائیں یہی ماضی میں ہوتا رہا ہے یہ اب بھی ہو رہا ہے لیکن اب انہیں یقین ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کیسز کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے اور کسی بلیک میلنگ ٹول میں یا کسی حربے ایک اجوینہ وہ شکار نہیں ہوں گے اور اس سے پریشرائز نہیں ہوں گے مرعوب نہیں ہوں گے بلیک میل نہیں ہوں گے ناظرین آج کے لیے اتنا ہی اس حوالے سے مزید گزارشات جو ہے وہ وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں خصوصی طور پر یاد رکھئے گا پاکستان زندہ باد اللہ حافظ